ہماری اس مسجد سے متعلق بیان بازی کو ترکی پر حملہ سمجھیں گے طیب اردوان نے دنیا کو واضح پیغام دے دیا ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہم جس طرح دیگر ممالک میں قائم کی جانے والی مختلف مذہب کی عبادت گاہوں کی تعظیم مقدم سمجھتے ہیں اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت گاہوں کی معاملات میں بھی کوئی ریاست دخل اندازی نہ کرے استمبول کے علاقے لیونت میں ایک نئی مسجد کے سنگ بنیاد کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ ترکی میں اکثریت مسلمانوں کی ہے جہاں دیگر مذہب کے پیروکار بھی عباد ہیں وہ اپنے عقائد کے مطابق ازادانہ طور پر اپنی عبادت کرتے ہیں اور تہوار منانے کا حق رکھتے ہیں جن کا تحافظ ہماری اولین ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ دنیا میں کروڑوں افراد مذہبی عقائد کی وجہ سے قتل کیے جاتے ہیں یا مختلف عزیتوں اور مسائب کا شکار ہیں ایسے واقعات میں ملوث اناثر سے باز پرست کرنا اور انہیں روکنا زیادہ ضروری ہے اس زمن میں ہر ریاست اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کرے آیا سوفیا کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں بیان بازی کو ترکی کی سالمیت پر حملہ تصور کریں گے خیال رہے کہ آیا سوفیا قسططنیا مجودہ نام استمبول کی فتح کے وقت ایک گرجہ گھر تھا جسے عثمانی ترکوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا بعد ازا 1935 جدید ترکی کے بانی کمال عطا ترک نے اسے میوسیم بنا دیا تھا مجودہ ترک صدر ارجب طیب اردوان اس کو دوبارہ سے مسجد بنانا چاہتے ہیں جس کی دنیا بھر میں مخالفت کی جا رہی ہے جبکہ اس میں پیش پیش جرمنی اور پورا یورپ شامل ہے جو اس کی سخت مخالفت کر رہا ہے جس پر ترکی نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر اس مسجد کے بارے میں کوئی بات بھی کرتا ہے تو اسے ترکی پر حملہ تصور کیا جائے گا موسیقی موسیقی